بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عویس اقبال ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا پولی تھن بیگ پولی تھن بیگ مطلب اردو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوپرز آج ہم ڈسکس کریں گے شوپرز میکنگ مشین اور شوپر بنانے کے کاروبار پر ہم ایک تفصیلی جو ہے وہ اس پہ بات چیت کریں گے شوپرز مطلب یہ والا جو شوپر ہوتا ہے عام دکان سے یہ شوپر مل جاتا ہے آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں کریانے والے کے پاس پرچون والے کے پاس میڈیکل سٹور والے کے پاس کسی کے بھی پاس چلے جائیں یہ عام شوپر ہے ٹھیک ہے یہ ہر پاکستان کے ہر شہر سے ہر جگہ سے ہر گاؤں سے جو ہے یہ ایزی لی اویری بل ہو جاتا ہے تو آج ہم اس شوپر کو بنانے پر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کو کس طرح سے سیل کیا جاتا ہے تو بات چرو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ سب سے پہلے ہم اسی ٹوپک پر جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے جو ویورڈز ہوتے ہیں جو ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ ایک سوال جو ہے ایک سوال تو نہیں خیر کافی سارے جو ہے وہ ان کے سوالات ہوتے ہیں وہ یہ کافی سارے جو سوالات وہ عمومی طور پر کرتے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ لی یہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان سارے جو ہے وہ سوالات کو آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جن یہ شاپر کا جو بزنس ہے شاپر کا جو کاروبار ہے یہ مطلب پروفٹیبل ہے اس کا سکوپ کس طرح کا ہے یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا تو ویورز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاپر دیکھیں ایک کس طرح کا کاروبار ہے کہ شاپر کی جو ضرورت ہے اس کی جو مطلب جو خریدنے والے ہیں یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے شاپر کو خریدنے والے ہزاروں لوگ ہیں اور بنانے والے کم ہیں مطلب کہ اس کی کنزپشن بہت زیادہ ہے وہ کس طرح سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاپر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ میڈیکل سٹور بناتا ہے اگر کوئی بندہ میڈیکل سٹور بناتا ہے تو دیکھیں کہ اس کو بھی شاپر کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے فروٹ کا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو بھی شاپر کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ سبزی کی دکان بناتا ہے تو اس کو بھی شاپر کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ کپڑے والی دکان بناتا ہے تو اس کو بھی شاپر کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ ہوتل بناتا ہے تو اس کو بھی شاپر کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ کوئی برگر کا کوئی سیٹ اپ لگاتا ہے کسی طرح کبھی کوئی بھی کاروبار کرتا ہے صرف آپ کچھ سوچیں کہ آپ مجھے صرف کوئی ایک ایسا کاروبار بتا دیں جس میں شاپر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو بسز وغیرہ کی جو سرویس ہوتی ہے جو لوکل بسز وغیرہ کی جو سرویس ہوتی ہے ہماری اللہ سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں نے مطلب جو کنڈیکٹر وغیرہ ہوتی ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی شاپر رکھا ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے دل خراب ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ کیا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ شاپر استعمال ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ شاپر کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے شاپر کی پرڈکشن کام ہے اور شاپر کی کنزپشن بہت زیادہ ہے تو یہ تھی سب سے پہلی چیز کہ شاپر کا بزنس کیسا رہے گا شاپر کا بزنس اچھا ہے یا نہیں اچھا تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ ان باتوں سے آپ جو ہے وہ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ شاپر کا کاروبار کس طرح کیا یہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہر بندے کو ہر بچے کو اس کی ضرورت ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بچے کا نفذ استعمال کیا تو وہ کس طرح سے ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو مزاق بھی کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا تو وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ شاپر کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی مطلب سمجھ لیں کہ جیسے بچہ ایک پیدا ہوتا ہے ہوتے ہی اس کے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بچے کے لیے جو ہے وہ آپ ایمپر لے کے ہیں یا شیر لے کے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شاپر اس کے حصے میں بھی آ جاتا ہے شاپر اس کی ضروریات کا جو ہے وہ بھی حصہ بن جاتا ہے تو بہرحال بات کرنے کا مصد یہ ہے کہ شاپر کی کنزپشن بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں شاپر کی کنزپشن بہت زیادہ ہے شاپر کی پروڈکشن بہت کم ہے تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے تو جب تک کوئی خریدنے والا نہ ہو تو آپ چاہے سونا بنا لیں آپ چاندی بنا لیں آپ کچھ بھی بنا لیں جب تک اس کا کوئی باہر نہیں ہوگا آپ کے کاروبار کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا کاروبار جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو دیکھیں شاپر کو خریدنے والے جو ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں ریڈیو والے ہیں فروٹس والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کریانہ والے ہیں پرچون والے ہیں جرنل سٹور والے ہیں میڈیکل سٹور والے ہیں بہت طرح کے لوگ ہیں جو شاپر کو خرید کر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اپنے کاروبار کرتے ہیں تو بہرحال یہ تھا ہمارا شاپر کا بزنس کا سکوپ کہ یہ کس طرح کا رہے گا کیسا رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے جو سوالات جو ہم سے جو اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں میں نے نمبر جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شاپر بنا رہے کی مشینری کہاں سے ملتی ہے اس میں کون کون سی مشینری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو مشینری کا جیسا کہ ویورز آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی طرح کی جو ہے وہ مشینری ہم بناتے ہیں جس میں پولیتھن بیگ یعنی شاپر بنانے والی مشینری ہو گئی اس سے لیٹرڈ جو ہے وہ ساری جتنی بھی جو مشینری ہے وہ ہم خود جو ہے وہ بناتے ہیں ہم منفیکچرر ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے نمبر ون جو ہیں وہ ہم منفیکچرر ہیں انڈسٹریل مشینری کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا جو لوگ نہیں جانتے وہ چلیں اب جان جائیں گے تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ شاپر کی مشینری کے حوالے سے کہ اس میں کون کون سی مشینری استعمال ہوتی ہے تو شاپر بنانے کے لیے دوستو سب سے پہلے جو مشین ہوتی ہے وہ آپ کا رہ میٹیریل جو ہوتا ہے جس کو ہم پلاسٹک کا دانا بولتے ہیں جس سے شاپر بنتا ہے اس کو مکس کرنے کے لیے ایک مکسر ہوتا ہے اس کو ہم مکسر بولتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مکسر استعمال ہوتا ہے جس میں شاپر کا دانا مکس کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ لیکوڈز وغیرہ جو ہے وہ مکس کیے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مکس کر کے آپ کو آپ کا جو راہ میٹیریل ہے اس کو پراپر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے جو ہے وہ مکس ہوا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کا ایکسٹوڈر ہوتا ہے دوسری نمبر پر جو مشین آتی ہے اس کو ہم ایکسٹوڈر بول دیں جو بلون بناتا ہے آپ اس کے ہاپر میں آپ دانہ ڈالتی ہیں دانہ جو ہے وہ مشین کا جو اندر اس کا جو ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو ورم سسٹم ہوتا ہے وہ اس دانے کو پگلا کر ایک پانی کی شکل میں جو ہے وہ لے آتی ہے اب وہ پانی جو ہے وہ بہتا ہوا آگے جاتا ہے تو آگے جا کے اس کے رنگ سے ایکسٹوڈر سے ایک بلون بنتا ہے بلون مطلب ایک غبارہ بنتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ تصویروں میں جو وہ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ بلون بنتا ہے کچھ ویڈیو اگر میرے پاس ہوئی تو وہ میں وہ بھی شیئر کروں گا ہم آپ کو ایک چلتا ہوا سیٹ اپ یہاں پہ ہم اس لئے نہیں دکھا سکتے کیونکہ میں اپنی ورکشپ کے جو ہے وہ آفیس میں بیٹھ کر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں ہم صرف مشین ری بناتے ہیں ہم لوگ شاپر نہیں بناتے اگر ہم لوگ شاپر بنا رہے ہوتے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی میں دکھاتا آپ کو لیکن ہم لوگ صرف مشین ری ہی بناتے ہیں تو مشین ری اس کو پراپر مطلب دکھانے کے لئے اس کی مشین کی ایک پراپر انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے اس کی فونڈیشن بنانا پڑتا ہے اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے لیکن اتنی چیزیں ظاہر ہیں میں اپنی ورکشپ میں نہیں کر سکتا اس لئے میں صرف آپ لوگوں کو تصویریں دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا باقی ہے کہ کسی کو کوئی انفرمیشن مزید اگر کوئی لینی ہو تو وہ نیچے ہمارا نمبر دیا ہوگا آپ ان سے فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویب سائٹ بھی ہماری ہوگی آپ انشاءاللہ ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال میں بات کر رہا تھا دوسرے نمبر کی مشین ایکسٹوڈر کے بارے میں ایکسٹوڈر کیا کرتا ہے ایکسٹوڈر میں آپ دانہ ڈالتے ہیں وہ پگلتا ہوا آگے ایک بلون کی شکل میں جاتا ہے ایک اس کا غبارہ بنا دیتا ہے پلاسٹر کا نا ایک غبارہ بن جاتا ہے وہ غبارہ جو ہے وہ اپنی ایک اصل شکل میں جو ہے وہ ایک پلاسٹر کی شکل میں آ جاتا ہے ایک شاپر کی شکل میں آ جاتا ہے پھر وہ آگے رول ہوتا ہے جو غبارہ ہوتا ہے وہ شاپر بن جکا ہوتا ہے پھر وہ رول ہوتا ہے رول ہونے کے بعد پھر وہ جو رول ہوتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں وہ رول آگے سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین پہ جاتا ہے سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین تیسرے نمبر پہ آنے والی ایک مشین ہے اس پہ جا کر پھر شاپر کو اس طرح کی شکل میں لائی جاتا ہے اس کی یہ جو بوٹم سیل ہوتی ہے اس طرح کی جو سائیڈ ہوتا ہے یہ سارا کچھ سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین پہ بنایا جاتا ہے صرف اس کا جو یہ ہینڈل ہوتا ہے یہ جہاں سے ہم پکڑ دیں یہ ہینڈل نہیں ہوتا سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین پہ آپ اس کو شاپر کی شکل میں لے آتے ہیں شاپر بن جاتا ہے لیکن یہ جو پکڑنے والا جو ہینڈل ہے یہ نہیں بنا ہوتا اس کے لیے پھر آگے ایک مشین ہوتی ہے اس کو ہم پریس بولتے ہیں ہینڈل کٹنگ مشین ہم بولتے ہیں سب سے پہلے مکسر مکسر کے بعد جو ہے وہ آپ راہ میٹیریل کو تیار کرتے ہیں راہ میٹیریل کو تیار کرنے کے بعد آپ ایکسٹوڈر میں ڈالتے ہیں ایکسٹوڈر آپ کو بلون بنا کے ایک شاپر کی شکل میں لے کے آتا ہے شاپر بننے کے بعد پھر وہ آگے سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین پہ جاتا ہے سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین پہ کیا ہوتا ہے کہ شاپر کی شکل بن جاتی ہے لیکن وہ ہینڈل پکڑنے والا نہیں بنا ہوتا ٹھیک ہے وہ سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین سے پھر جب مار اٹھا کے پھر آگے پریس میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے پریس جو ہے پریس ایک ہینڈل کٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ ہینڈل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا مطلب شاپر کے بننے کا ایک پراسس تو اس میں مشینری میں آپ کو دوبارہ سے گنوا دوں کہ سب سے پہلے اس میں مکسر استعمال ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ایکسٹوڈر اینڈ وائنڈر ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ سیلنگ اینڈ کٹنگ مشین ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ اس پہ جو ہے وہ پریس ہوتا ہے باقی اس مشین میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ایک ایک کمپریسر بھی ہوتا ہے جو ہوا دیتا ہے اور ہوا دینے کے بعد جو ایکسٹوڈر میں جو بلون بنتا ہے وہ ایک ہوا کے ذریعے بنتا ہے ایک ایکسٹوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر ڈائیاں بھی ہوتی ہیں ہر طرح کے شاپر کی جو ہے وہ ڈائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہماری لسٹ آف مشینری جو پولیتھن بیڈ یعنی شاپر بنانے میں جو مشینری جو انوالو ہوتی ہے اس کی یہ لسٹ تھی جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام کس کس طرح سے کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جن اگر ہم آپ سے مشین لیتے ہیں اس مشین کی ورنٹی کتنی ہے تو بھئی جن اس مشین کی ورنٹی ایک سال اس کی جو ہے وہ اس کے میکینکل پارٹس کی ورنٹی ہے الیکٹریکل پارٹس کی کوئی ورنٹی نہیں ہوتی پھر دوسرے نمبر پہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا بجلی کا خرچہ کتنا ہے مشین کی کپیسٹی کتنی ہے مشین کی کپیسٹی میرے بھائی مشین جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف طرح کی مشینز ہوتی ہیں اس کو مونو بھی کہتے ہیں اے بی اے بھی کہتے ہیں سنگل لیل بھی کہتے ہیں ڈبل لیل بھی کہتے ہیں تو ہر مشین کی اللہ گناہ کے پرائیز ہے اس کی کپیسٹی کے حساب سے کسی کی کپیسٹی ساڑھے چار سو کیجی پر ڈے ہے پر ڈے سے مراد کہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کی اس مشین کی جو ہے وہ پرڈکشن ہوتی ہے کچھ مشین ہے اس کی ساڑھے چار سو کیجی پر ڈے کی کپیسٹی ہے کچھ جو ہے وہ ایک مشین ہے اس کی ساڑھے چھ سو کیجی پر ڈے پرڈکشن ہے پھر ایک مشین آجاتی ہے اے بی اے میں بھی آجاتی ہے مونو میں بھی آجاتی ہے اس کی کپیسٹی ہے ایک ہزار کیجی پر ڈے پھر ایک مشین ہے اس کی کپیسٹی ہے دو ہزار کیجی جو آج کل نہیں آ رہی ہیں اس کی کپیسٹی دو ہزار کیجی پارٹے کے حساب سے ہے لیکن جو کام جو بندے جو کام نیا کرنا چاہ رہے ہیں جو مطلب شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیفینیٹلی اتنی بڑی مشین وہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ اتنی بڑی مشین جو ہے وہ نہیں لے سکتے اور میرا خیال ہے کہ ان کو لینا بھی نہیں چاہیے تو بہرحال یہ تھا کچھ سوالات جن کا میں نے آپ کو جواب دیا جس میں میں نے آپ کو مشینری کے حوالے سے بھی بتایا کاروبارکسکوپ کے حوالے سے بھی بتایا یہ مشین کس طرح سے کام کرتی ہے شاپر کس طرح سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ جائیں کہ بھئی جب اگر ہم یہ سارا کام کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ سنایا کہ شاپر پر تو پاکستان میں پبندی لگی ہوئی ہے میرے بھائی یہ خبر اور میرا خیال ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شاپر پر پبندی لگی ہوئی ہے شاپر پر پبندی لگاتے ہیں لیکن شاپر پر پبندی ہم نے آج تک کبھی کہیں دیکھی نہیں ہے چلے مان لیتے ہیں کہ شاپر پر جو ہے وہ پبندی لگی ہوئی ہے لیکن جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے جو شاپر کو جو بین کیا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو شاپر ہے یہ محول کو خراب کرتا ہے محول کو خراب کس طرح سے کرتا ہے کہ یہ گلتہ سڑتا نہیں ہے یہ سیوریج کے نظام کو خراب کرتا ہے تو میرے بھائی وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اس میں دی ٹو ڈبلیو کو مکس کریں آپ اس میں جو ہے وہ ایک لکورڈ ہوتا ہے آپ اس میں اس کی مکسنگ کریں وہ مکسنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ شاپر آپ کا جو ہے وہ جلدی دیکمپوز ہو جاتا ہے دیکمپوز سے مطلب کہ جب آپ اس کو استعمال کر کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ دو چار دنوں میں گل سڑ کر زائع ہو جاتا ہے تو صرف اتنی سی بات ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اس میں لکورڈ مکس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک کی بھی ملک کی گورنمنٹ کی بھی بات مان لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں لکورڈ مکس کر لیتے ہیں آکش آپ پر گل سڑ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے صرف یہی وجہ ہے پبندی کی ادر ویس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ فروٹ کی ریڈی پہ آپ کوئی فروٹ لینے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو وہ فروٹ کی ریڈی والے نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ آپ جو شاپر میں آپ کو سیو والا دے رہا ہوں جو آپ کو میں فروٹ دے رہا ہوں آپ جلدی سے اس کو جو ہے وہ گاڑی میں رکھ لیں یا اپنی چادر میں کہیں چھپا لیں کہیں کوئی پولیس والا آپ کو دیکھنا لے کہ آپ مجھ سے شاپر لے رہے ہیں تو میرا بھئی ایسا نہیں ہے کیونکہ شاپر پر پبندی کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ شاپر جو ہے وہ بڑی ایک نیاب چیز ہو جانی چاہیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے شاپر پر پبندی جس طرح اس انہوں نے لگائی ہے وہ میکمہ جو ہے وہ محولیات والوں نے لگائی ہے اور وہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ مکسنگ کریں تاکہ شاپر جو ہے وہ جلدی دیکمپوز ہو جائے باقی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ بجلی کون سی چاہیے تو میرے بھئی اس کے لیے تھری فیس میٹر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ بڑی مشین لگاتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانس فارمر کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے جگہ کتنی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے جو چھوٹا یونٹ ہے اس کے لیے پانچ مرلہ جگہ کافی ہوتی ہے جو بڑا یونٹ ہے اس کے لیے دس مرلہ جگہ کافی ہوتی ہے جو چھوٹا یونٹ ہے اس کے لیے جو چھت کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ چودہ فٹ ہونی چاہیے جو ہزار کے جی پر ڈے پروڈکشن والی مشین ہے اس کے لیے اٹھارہ فٹ جو ہے وہ چھت کی ہائٹ ہونی چاہیے سولہ فٹ تک آپ کی مشین جو ہے وہ چلی جاتی ہے لیکن اٹھارہ فٹ ہائٹ آپ کی چھت کی ہونی چاہیے تو یہ تھیں چند باتیں جو پولیتھن بیگ یعنی شاپرز بنانے والی مشین ری کے حوالے سے تھیں کہ ان کی اس کی انسٹالیشن کیسے کی جاتی ہے یہ خریدی کہاں سے جا سکتی ہے اس میں پرافٹ ریشو کونسی ہے اس میں پرافٹ کتنی ہے تو میرے بھئی پرافٹ ریشو میں آپ کو چھوٹا صاحب کو میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے وہ جس طرح کی دانے کی کوائٹی ہوتی ہے اس طرح کی شاپر کی کوائٹی ہوتی ہے اور وہ اسی طرح کا دانے کا ریٹ کی ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان کے جو نران کگان سوابی سواب ان جبوں پر ساڑھے چار سو روپے کیجی ایک کیلو شاپر ساڑھے چار سو روپے کا بکر ہے تو اس میں پچیس سے تیس روپے ایک کیلو شاپر کی جو ہے وہ پرافٹ ہوتی ہے آپ ایک پورے مہینے اگر ایک بلکل چھوٹا سا بلکل اگر آپ چھوٹا سا سیٹم لگاتے تو اس میں سے تین سے چار لاکھ روپے آپ کو ایک مہینے کی انکم اس بزنس میں سے ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور رہی بات کہ یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس چیز کو خریدنے والے یعنی شاپر کو خریدنے والے بہت سی دنیاں یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اور دوسرے نمبر سے اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ آپ کو بتا دوں اس شاپر کی اس کاروبار کی اس پرادکٹ کی لائف کوئنی لائف کوئنی سے مطلب کیا ہے کہ یہ پینسل ہے دیکھیں یہ پینسل میں مارکٹ سے نہیں لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ اس کو میں اگر میں بہت زیادہ لکھتا ہوں تو یہ دس دن میرے نکال دے گی لیکن اس شاپر کا مجھے پتا ہے کہ یہ میں ابھی لے کے گیا ہوں اور ابھی اس میں سے سمار نکال کے میں نے اس کو یوں کر کے جو ہے وہ میں نے پھینٹ دے ہیں تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے جب آپ کو چاہیئے آپ نیا لیں گے یا آپ اس کو سنبھال لیں گے نہیں تو کچھ چیزیں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ مطلب اچھی ہوتی ہیں کاروبار کے لحاظ سے کہ ان کے لائف کوئی نہیں ہوتی جیسا کہ میں نے آپ کو شاپر بتایا کہ اس کے لائف کوئی نہیں جب بھی آپ نے خریدنا ہے آپ نے نیا خریدنا ہے اس میں کوئی اکسپائری کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے کہ آپ نمکوں کا کاروبار شروع کرتے ہیں آپ کوئی بھی کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اور کام شروع کرتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار میری چیز اکسپائر نہ ہو جائے اس میں اکسپائری کی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے تیسرے نمبر پہ اس میں آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ یار یہ میرا کام گرمیوں میں زیادہ چلے گا سنبیوں میں کم چلے گا اس سیزنل نہیں ہے بات کرنے کے مسئلے یہ کہ سیزنل نہیں ہے اس میں کسی سیزنل کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے بھئی اگر آپ اس میں سے کوئی ایک بھی پوائنٹ اگر آپ نیگٹیو نکالنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ کاروبار ہر نحاظ سے بہت ہی سود مند ہے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی پرافٹیبل بزنس ہے یہ تو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی مزید انفرمیشن چاہیے ہو آپ اُس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بھی ہم نے ہماری جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چیننگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ ٹھیک طرح سے آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن میں ویب سائٹ آپ کو دے دیتا ہوں وہاں پہ ہماری مشینری بھی ہے ہم وہاں پہ اس کی فارمولیشن بھی بتائیں گے اس کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ ہم بتائیں گے جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے ہماری ویب سائٹ پہ وہ بھی ہوں گے جن جنہوں نے عام سے جو ہے وہ مشین وغیرہ لے لی ہوئی ہے تو اگر آپ کو مشینری کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ ہم سے جو ہے وہ مجھے آپ کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے دفتر آ سکتے ہیں ہمارے اوفیس آ سکتے ہیں آپ سے مل سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاری ہے تو ٹھیک ہے ویور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ یہ شاپر کے جو بننے کا جو پراسس ہوتا ہے یہ کس طرح سے مشین جو ہے وہ بناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ